موسیقی ناظرین آدھر سپیشل پوڈکاست لے کر میں آپ کا مزبان حاضر خدمت ناظرین آج ایک ایسے خودصورت مقام میں ہم ہیں جس کا نام آشیانہ ہے جی ہاں اس گھر کا نام آشیانہ ہے اور اس کی مالکن اور آشیانہ کے ساتھ ساتھ آشیانہ کچن کی مالکن ساتھ ملنے ہم آئے ہیں نام ہے نجمہ بشارت نجمہ جی کو یہاں بچے جوان بزرگ سب لوگ نجمہ آنٹی کے نام سے جانتے ہیں جو نجمہ آنٹی سے عمر میں بڑے بھی ہیں وہ بھی انہیں نجمہ آنٹی ہی بلاتے ہیں نجمہ آنٹی نے زندگی کے سفر میں کوکنگ کو بھارا پیار کیا کوکنگ ان کے لیے ہمیشہ ایک پیاشن تھا اور یہی پیاشن انہیں زندگی کے اس سفر میں اس مقام پہ لیا جہاں پر آج انہوں نے ایک ٹائٹل جیتا ہے نام ہے ہوم شیف جی ہاں ڈابر نے ہوم کچنز کو لے کر ایک کانٹسٹ کیا پہلا سیزن تھا اور اسی کانٹسٹ میں انہوں نے فرسٹ پلیس لی اور وہ ٹائٹل ہوم شیف کا ہے پہلے سیزن کا ٹائٹل نے اپنے نام کر دیا نجمہ جی آپ کا بہت بہت استقبال اس پوڈکاسٹ میں شکریہ کوکنگ آپ کا پیشن رہا ہے کوکنگ آپ بچپن میں بھی کرتی تھی کوکنگ آپ نے جوانی میں بھی کی اور اب اس ایج میں بھی آپ کوکنگ نہیں ہیں جاننا چاہیں گے یہ سفر کہاں سے شروع ہوا سب سے بہلے جاننا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو بھی ہم بتانا چاہیں گے کہ نجمہ آنٹی پیدا کہاں ہوں کہاں پرورش ہوئی اور یہ زندگی سفر کہاں سے شروع ہوا میں پیدا ہوگئی ہوں ڈاؤن ٹاؤن آلی قدل میں جو ہمارا آج وہ گھر ہے وہ آج بائیتو میراس کے نام سے جانا جاتا ہے ہیریٹیج ہاؤس بن گیا وہ وہ میرے فادر کا ہے فادر کا تھا تو میں ادھر پیدا ہو گئی ہوں تو بچپن سے ہی کوکنگ کا بہت شوک تھا گھر میں میری امی بناتی تھی ان کو دیکھ کے بس شوکاتا تھا کہ میں بھی بناوں چھوٹی سی تھی تو تب اجازت نہیں دیتے تھے لیکن میں نے پہلی بار میں کلاس تھرڈ میں تھی جب میں نے پنی اور پیاز بنائے تو میں نے ریسپی سب سے پوچھی کہ یہ بناتے کیسے ہے لیکن کسی نے مجھے بتایا بولا یہ جل جائے گی گیا اس کے پاس جائے گی تو ایسے کر کے میں نے بنا لی پوچھ پوچھ کے میں نے بنا لی پھر دوسرے بار سے جب بھی کوئی چیز بنائی خود سے ایکسپرمنٹس شروع کی ایکسپرمنٹس کے تو پھر دیکھتی رہی کہاں کمی رہ گئی کہاں ایڈ کرنا ہے کہاں کم کرنا ہے تو شروع کر لی میں نے ککنگ اور ککنگ کا شوک بڑھتا گیا بڑھتا گیا میں کلاس ایٹ میں تھی جب میں نے پہلی بار حریصہ بنایا ہے اور ہمارے ٹائم یہ فیسلٹی نہیں تھی یوٹیوب نہیں تھا سوشل میڈیا نہیں تھا کہ جہاں سے ہم سیخ پاتے بڑی مشکل سے پورے دماغ میں سوچ کے یہ کانسپٹس ٹیئر کرتے تھے کہ ٹیسٹ کر کے کہ اس چیز میں کیا ڈالا ہوگا پھر ٹرائے کرتے کرتے وہ چیز پرفیکٹ ہوتی تھی تو بس شروعات ہو گئی آہستہ 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 پھر دس وی کے امتحان دے کے ٹینتھ ایکزام دے کے پاس جب میں ہو گئی تو میں نے بولا میں ہوم سائنس لوں گی سبجکٹ مجھے بہت شوک ہے کوکنگ کا تو میں کوکنگ سیکھوں گی لیکن وہاں لوگوں کو کانسپٹ تھا کہ ہوم سائنس بس کوکنگ ہے لیکن وہ ایک بہت واس سبجکٹ بہت واس سبجکٹ ہے وہ اس میں ہمیں فوڈ اور نوٹریشن ایک سبجکٹ تھا اس کے پریکٹیکل میں آتا تھا ہفتے میں ایک بار کوکنگ سکھاتے تھے وہ ریسپی دی جاتی تھی پھر گروپس میں ہم بناتے تھے تو دو سال میں نے 11-12 میں ہوم سائنس پڑھا 11 میں کوکنگ کلاسز تھے 12 میں نہیں تھے تو پھر اس کے بار میری شادی ہو گئی چھوٹی عمر میں لیکن یہ بہت فائدہ ہوا مجھے دو سال ہوم سائنس پڑھنے کا ایک تو میں نے فوڈ پریزرویشن سمجھ لیا کہ کیسے کیا ہوتا ہے اور اس کے باوجود ٹائم منیجمنٹ منی کیسے ہم منیج کر سکتے ہیں اپنا کام اپنے آپ کو کیسے جلد سے جلد اپنا وہ گھر کا سارا ٹارگٹ کیسے ختم کر سکتے ہیں جو بھی روٹین لائف میں ہوتا ہے بس وہ کانسپ تھا پھر میری شادی ہو گئی میاں فیملی میں باغات میں یہاں پہ یہاں میں آئی تو میرے انلاؤز نہیں تھے پادر انلاؤ مادر انلاؤ نہیں تھے بہت بڑی بد قسمتی تھی وہ نہیں تھی تو بس اکیلی تھی میں تو جو من کرتا تھا وہ میں بنا لیتی تھی اور گھر میں سبوں نے مجھے بہت انکریجمنٹ مجھے ملی بہت سسرال سے بچپن میں مجھے بہت انکریجمنٹ اپنے امی اور ابا سے ملی پوری فیملی سے ایون جب میں اپنے نانی کے گھر جاتی تھی میں ان کو بولتی تھی وہ رہتے تھے باگیلی مردان انڈسٹریل ایڈیا شیری بٹھ اس جگہ کو بولتی تھی نانی چلے ہم جائیں گلی قدم میں مچھلیاں ملتی تھی میں ان کو لے کے جاتی تھی کشتیوں میں وہاں فریش مچھلی ملتی تھی تو پھر وہ خود صاف کرتی تھی میں بہت چھوٹی تھی میں مانتی نہیں تھی میں بولتی شرط رکھتی تھی میں پکاؤں گی اور پروس ہوں گی سب کو خود دوں گی تو میں بہت انتریجمنٹ ملی اور یہاں سسرال میں بھی سب نے مجھے جو میں بناتی تھی اپریش کرتے گئے اور میرے گھر کی اشیانہ کی بہت خاص بات یہ رہی کہ جب میرے فادر سنڈے لگتا تھا سارے سنڈے کے دن آتے تھے سب کا لانچ ہوتا تھا چائے ہوتی تھی اس دن سب فیملی گئے تگیدر ہوتا تھا ہر سنڈے تو میں نے بھی کوشش کی وہ اوپر قائم رکھ سکھو ہر سنڈے نہیں ہوتا تھا جب بھی کوئی باہر سے آتا تھا یا فاملی میں کچھ ہوتا تھا تو دعوتے ہوتی مہینے میں تو ایک دو دعوتے ہوتی تھی ضروری تو مجھے موقع ملا کہ میں نئی نئی چیزیں سیکھو ہر بار نیا نیا کچھ بنا تو کوکنگ کے ساتھ بہت جڑ گئی میں شادی کے بعد زیادہ جڑ گئی کیونکہ میرے پاس ٹائنگ بہت ہوتا تھا پھر میری دو بیٹیاں ہیں پھر جب وہ تھی تو ان کو بھی میں کبھی باہر کا کھانا نہیں دیا ان کا لانچ ہمیشہ گھر کا کھانا ہوتا تھا چاہے وہ چاول ہو روٹی ہو جو گھر میں بلتا تھا ان کا لانچ وہی ہوتا تھا کبھی انہوں نے باہر کا کھانا نہیں کھا ہے تو ان کے ساتھ ان کے لئے نئی نئی چیزیں ان کو بنا کے دوں لانچ میں آج فرائیڈ رائز دوں آج پلاو دوں روز صبح چھ بجے اٹھ کے میں یہ کر لیتی تھی شام کو سوچ کے رکھتی تھی ان کو لانچ میں کیا فرینڈز کا یہ ہوتا تھا کہ آنٹی نے کیا بیجا ہے آج لانچ میں تو بس کوکنگ کا سفر شروع ہوا کوکنگ کے ساتھ میرا بہت شوک تھا نیٹنگ کا بچپن سے میرے کو نیٹنگ کا بہت شوک تھا میں نو سال کی تھی جب میں پہلی سویٹر بنی ہے اپنے بائی کے لیے اور گھر کے ساتھ ساتھ کوکنگ کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ میں نے اپنا کچن گارڈن بنایا تاکہ ہم آرگینک سبزیاں کھا سکیں اور اس میں میں خود کام کرتی ہوں کچن گارڈن میں میرا ما شاء اللہ سے گارڈن بہت بڑا ہے اس میں 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 خود خیال رکھتی ہوں مالی وغیرہ نہیں ملازم کے ساتھ خود موڈے لگانا خود کٹنگ دیکھنا کدھر کیا کرنا ہے کیسے سیزنل دوائیاں سبزیوں میں یہ مینیور خاد وغیرہ وہ سب میں خود دیکھتی ہوں کس ٹائم کیا لگانا ہے سب حیران ہے کیونکہ میرے مائی ہم ہم ہمارے پاس زیادہ زمین نہیں تھی ماشاء بہت بڑا گھر تھا لیکن زمین بہت کم تھی تو وہاں میں نے یہ چیزیں نہیں کر پائے تو سب بولتے تھے کہ آپ کو کیسے پتا ہے آپ تو سب جانتے ہو اور ماشاء اللہ سے میرا جیسے سیزن جب شروع ہوتا تھا میرا ارلی ہر ایک چیز تیار ہوتا تھا وہ میں نے سیکھ لیا باغ پھولوں کا زیادہ پتا نہیں تھی مجھے لیکن یہاں جب میں آئی اس گھر میں یہاں میں نے سب کچھ اوگ دیکھا باغ کا تو بس باغ پھولوں کے نام یاد کر دی سب کچھ سیکھ لیا میں اس گھر میں بڑی بھی ہو گئی اور بڑی بھی ہو گئی آپ نے پورا سفر جو اپنی زندگی کا ہے کچھن کے ارد کرتی رہا زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت یا ایسی یاد جو کچھن کو لے کر آپ کی ہے جو آپ بھولے نہیں کبھی یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہمیشہ یاد کرتی ہیں کچھن میں تو میں ہمیشہ کام کرتی رہی لیکن میرے امی اور ابا حج کے لئے گئے تو یہاں تو کشمیر میں رواج ہے کہ واضح ہونا چاہیے آتا ہے پکاتا ہے تو وہ ہو بنا سکتی ہوں تو میں نے اتنا بڑا اٹم کیا ہے کہ میں چار بیڑے کٹے بنائے ہیں میری بہن میرے ساتھ تھی اور میرے ملازم میرے ساتھ تھی وہ میں نے کیا ہے اور میرے کو شوق تھا میں جہاں بھی جاتی وہاں کے کھانے کو میں دیکھ تھی یہاں کیا بنتا ہے میں ماشاء اللہ سے پراتھے بناتی تھی لیکن میں چندی گھڑ گئی اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں میں نے اتنی چیزیں سیکھی وہ باہر کے لوگ تو کچھ ویس نہیں کرتے جو پرانے چاول رات کو بچتے ہیں صبح ان کے پراتھے بناتے چاول کے پراتھے دال پراتھے جو بھی سبز بنتی اس کے پراتھے تو میں یہ سب چیزیں دیکھتی رہی تو اپنی کی نالیج میں ایڈ کرتی رہی کون چیز کیسے بنے گی ماشاء اللہ سے خیر کالیفائی کیا میں نے اپنا راؤنڈ اس پر ہم بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گے آپ کھانا پکانا آپ بہت پسند ہے لیکن آپ جو میان جی ہیں ان کو کھانا پسند ہے ان کو شوق ہے بیفرن ویرائیٹی جیسے آپ کو بنانا پسند ہے اس کے کے لیے میں ہر بار کچھ نیا بناتی ہوں میری کوکنگ اس لئے زیادہ امپرو ہی اگر پرفیکٹ بھی ہوتا تھا وہ بولتے تھے اس میں یہ چیز ہے اس میں یہ کمی ہے اس میں یہ چیز ہے تو اس وجہ سے میں چیز پرفیکٹ اپنی طرح سے کوشش کرتی رہی جو بھی میں بناؤں یہ پرفیکٹ بنی تو اس چیز نے جو وہ مجھے گلتی نہیں ہوتی تھی جان بوچ کہ وہ کبھی بولتے تھے یہ چیز ایسے کرو اور بہتر ہو جائے آپ کی زندگی میں ہیلتھ ایشوز بھی رہے ہیں جی برقس آپ ہیلتھ ایشوز کو پیچھے چھوڑتے آگے نکل گئی میں میرے ہیلتھ ایشوز آئے 2016 میں میری ایک سرچری ہوں ریسنٹلی میری تھائرائیڈ کینسر تھا اس کی سرچری لیکن میں بیماری کو کبھی جیتے نہیں دیا میں ہمیشہ بیماری کو پیچھے رکھ کے اٹھی اور نارمن لائی سٹارٹ کی اپنی جین کبھی نہیں سونچا کہ میں بیمار ہوں یا میں بیمار تھی کبھی دیمار کوئی یہ بات نہیں لائی جب ہمارا ہوم شک انڈیا کا میں نے ریجسٹریشن دیکھی 27 آف ڈیسمبر 28 آس ڈیٹ تھا میں رات کے ساڑھے دس بجے یہ فام بڑھا 28 کو میں گئی مارکٹ سے وہ ہمیں ڈابر کے پروڈٹس یوز کرنے تھے وہ لائیں 29 کو میں نے ریسپی بنائی 30 کو میں اپلوڈ ان کو بیجی ہوم شک انڈیا کو اس کے بعد اس سے دو دن تین دن پہلے میرے کچھ تھائرور لیول بہت کم ہوئے تھے مرے کو حالٹر لگا پہ تھا لیکن وہ میں سب بھولی جب کھانے کا معاملہ میں نے دیکھا جب میں نے دیکھا کہ کشمی میں پہلی بار پہ رہا ہے میں سارے درد بھول گئی اور میں اٹھی اور لگی تیاری میں تو میں نے اس میں چکن لہبی کواب بنائیں جو کی یوزیلی کرد ریوی سے بنتی ہے لیکن اس میں ریسیپی سے میں کھولی فائی ہو گئی بس ایک ہم کو آن لائن بیج نی پڑی اور دوسرا ہمارا تھا آف لائن ہوتل منیجمنٹ میں وہ ہمارا سیکنڈ راؤن تھا اس میں ہمارا میسٹری باکس تھا میسٹری باکس ہم چھے پائیل اس تھے چھے کے چھے سب کا سیم تھا تو میں پریشان اور پینٹری میں ہم کو جانے کے لئے فو منٹ اور ایک ہی بار ہم جا سکتے تھے مجھے جو سامنے ملا میں اٹھا کے لائی جلدی میں تو شروعات میں نے کی میں نے دو تین چیزیں اکٹے گیس پہ چڑھائی کیونکہ ایکسپیرینس کی کیسے میں شروع کر اور اللہ کا چہنا یہ تھا کہ ماشاء اللہ سے سب کچھ اتنا اچھا ہو گیا اور چکن میں میں سن رائی ٹیمیٹوز تھے کشمیری پران شیلٹس وہ ڈالے جو میں نے کبھی ان کی کمبینیشن کبھی نہیں بنائی پروز پیٹلز ڈالے یہ کمبینیشن میں نے جی وہ بہت تو اس نے آپ کو فائنل میں جی 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 آپ نے کالیفر کیا اس ریسیپی تھی جی جی آپ کچھ اپنی ریسیپیز ہیں جی میری بہت ساری اپنی ریسیپیز ہیں یہاں پر ہم ناظرین سے کہیں گے یہ پاڈکاسٹ ہے آج نجما بشارت جی کے ساتھ جو کی یہاں ہوم شیف انڈیا کی سیزن کی وینر ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں آج شمارہ بس یہ پر روکنا پڑے گا دوسرا حصہ اس پروگرام کا ہم آئیں گے بہت جلد آپ کہیں جائیے گا ہمارے ساتھ بنے رہیے گا فیلحال آج ہمیں دے اجازت اللہ حافظ